بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ کے سپورٹ کرنے کا شکریہ سب سے پہلے تو ہم ان مرگیوں کا پتہ کرتے ہیں یہ دیکھ دیں ابھی ان کو نکالتے ہیں یہ مرگا ہے دو مرگیں اور شینک مرگیاں یہ سردک بہت ہے اس لئے ان کو کلیر تک بند رکھا ہے اور یہ ایک مرگا بھی ہے اس کو بھی نگالتے ہیں یہ ہمارا ایک اور مرگا ہے مرگا بہت اچھا ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو ہم نے سیر میں لگا ہے تو اس کی پوزیشن دکھاتے ہیں کبھی کتنے دن تک لگ جائے گا ماشاءاللہ بہت کافی اچھی جرمینیشن بھی ہوگی اس کی ماشاءاللہ کافی اچھی جرمینیشن ہوگی اس کی یہ دیکھیں اس کے دقریبہ ہمارے یہ پہنٹ رے ہیں قدو کے ہیں اور دکریبہ بندہ اس ٹری ہیں توری گئے اور ایک دو تین ٹری ہمارے کرے لے گئے ہیں اور ایک ٹری ہمارا وہ بڑا ہے خربوزے کا اور یہ ٹنڈی کا تھا یہ اس کی جرمینیشن بہت کام ہوئی ہے اور باقی ماشاءاللہ کافی اچھی جرمینیشن ہوگئی ہے اور ابھی تھوڑا سا زمین ہماری خوشک نہیں ہو رہی تو زمین تیار ہونے تھا کہ یہ پنیری بھی ہماری تیار ہوگی ہے زمین تیار ہو جائے گی اور اس کو ہم شفٹ کریں گے زمین تیار ہو جائے گی اور انشاءاللہ اس کو ہم آگے شفٹ کریں گے تو چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہماری زمین اسی حالت میں پڑی جائے جہاں ہم اس کو ہم نے شفٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ سپریے والی مشین سے اس کو ہم پانی دیتے ہیں تاکہ پانی کی کمی بیشیے اس میں نہ ہو نہ زیادہ ہو نہ کام ہو اور اس میں پانی تازہ ڈال کر اس کے ساتھ اس کے اوپر شابرین کر دیتے ہیں کہ آپ کو کیسے اس سے پانی لگاتے ہیں یہ پتہ نہیں پانی اس میں پڑا ہے کہ نہیں ایسے یہ دیکھیں یہ مشین چل گئی ہے تو یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ پانی کیسے لگاتے ہیں یہ اس طریقے سے لگاتے ہیں یہ صحیح ہے ہمارا پانی ملکل پورا پورا اس پر لگتا ہے اور اس سے لگانے سے اس کی گروہ کافی اچھی ہوتی ہے اور آج تھنڈ بھی بہت ہے اور یہ ہمارا آگے یہ کھربوزے کا ٹرے پڑا ہے اور یہ چاہ تین ٹرے ہمارے ٹرے لے گئے ہیں اور یہ ہمارا ٹوری کا ٹرے تو بہت کافی ہیلڈی پڑا ہے تو بس کرتے ہیں ابھی پانی لگیا ہے اور انشاءاللہ تھوڑے دنوں تاکی سے شیف کریں گے یہ ابھی ہم اپنے جانوروں میں آگئے ہیں یہ دیکھیں نیچے بہت کیچڑ پڑا ہے اس کا تو بارش کی وجہ سے اس کے نیچے کافی یہ گندگی سے بند گئی ہے لیکن ابھی ان کو سیٹ کرنا پڑے گا اوہی کا ہماری بکری بھی گھڑی ہے یہ جانور بھی ٹھڑ کی وجہ سے بہت کم زور ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل جانوروں کے ساتھ ہی ہم نے یہ چارہ کاٹ کی ہوا ہے منشاءاللہ یہ ابھی کافی ہیلڈی پڑا ہے اور ابھی اس کو کٹنا بھی شروع کرنا ہے ایک دو دنوں تاک یہ اور یہ ایک ساتھ میں ہمارے پلات پڑا ہے اس میں ہم نے خربوزہ قائد کی ہوا تھا لیکن وہ میری ایک غلطی کی وجہ سے وہ خراب ہو گیا تھا اس کو میں نے ختم کر دیا ہے اور ابھی اس میں بندی قائد کر رہا ہو گئی تھی اور اس کے اوپر بھی ٹنل لگائیں گے اور اس میں پیاز بھی لگائیں گے تو وہ ایک بہت ہی اچھے طریقے سے قائد کرنا ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ تھوڑی سی زمین کو خوش پولے یہ تھوڑی سی زمین ہماری گلی پڑی ہے اور خوش پولے تھا اور خوش پول جائے گی تو اس کے بعد ہم اس میں اس کی قائد کریں گے اور یہ دیکھیں یہ جو زمین پڑی ہے نا یہ سامنے یہ تقریباً ایک بیگے کا ہے یہ تقریباً دس بارہ فٹ بنتا ہے اور اس کو تیار کر کے اس میں انشاءاللہ تعالی اور اس میں ہم انشاءاللہ تعالی سبز مرچ لگائیں گے اور یہ ساتھ میں جو کھڑے ہیں یہ سفید پھولوں والے ماشاءاللہ بہت کافی خوبصورت لگ رہے ہیں یہ منگرے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ تھوڑے دنوں کے بعد اس کی چنائی کریں گے یہ کافی ہیلڈی اور خوبصورت بھی ہیں یہ آخر تک میں نے اس لین میں لگائے ہوئے ہیں تاکہ اس کے سے خوبصورتی بننی اور یہ ساتھ میں ہمارا پالا کا پلاٹ بھی ہے اور اس کی کٹائی ہوگی یہ ایک دفعہ اور دوسری دفعہ یہ تیار ہونے کو ہے انشاءاللہ تعالی یہ بھی تھوڑے دنوں تک تیار ہو جائے گے اور اس کی دوبارہ کٹائی کریں گے یہ دیکھے